کہ ہانا قیامت خیر رحلت سے جو ہمیں سبا لائم ہوا ہم نے فورا یہ تحیہ کر لیا کہ ہمیں عالم ربانی نمبر نکالنا ہے اور ہم نے اعلان لگا دیا اور الحمدللہ یہ عالم ربانی نمبر جو تجل لیا ہے یہ عالم ربانی نمبر جو آپ یہاں پہ شامیانہ میں تجلیات عبدالعیب کی شکل میں جو کتاب کا پیٹل پیج ہے ایک طرف سے اکریزی زمان میں اور ایک طرف سے جو اردو میں ہے وہاں تشاہدہ کر رہے ہیں تو یہ تجلیات عبدالعیب در حقیقت ان کی علمی، فکری، اس جاہیے خدمات کا اطراف و اقرار ہیں اور ہمارے سبی علماء، مشایف، اخباب، اطرقہ کے جانب سے یہ ان کے غموں کے لیے ایک بہترین تسکین ہے ایک سامان تسکین ہے تو اس لیے ہم نے اس تجلیات عبدالعیب کو منظر عام پر لیا اور الحمدللہ میں شکریہ داروں سارے اخباب کا، سارے علماء، اہل اہل قرم علماء کا، ان کے آسادزہ کا، ان کے اخباب، اخباب کا، ان کے روکتہ کا کہ انہوں نے صرف ایک ہفتہ کے اندر مضامین، تازدی تاثرات مجھے بھیجے الحمدللہ مجھے تجربہ ہے، میں علیہ حادی سے ہماری میکزیم بلاد نگر سے نکالتا ہوں میں نے اس سے پہلے بھی دیگر نمبرات نکالے ہیں لیکن اتنی کم مدت میں کوئی بھی نمبر شاید ہی ہو سکا جبکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ چہلن کا پرگرام یہ حقیقت میں ایک ہفتہ پہلے یہ پرگرام ہو رہا ہے میں نے دو ہفتہ میں جو مضامین مجھے مصول ہوئے الحمدللہ وہ دیارہ سو بی صفحات پر مشتہل ہیں مزید ہمارے پاس مضامین آ رہے تھے ٹیلی فون آ رہے تھے کار آ رہی تھی اور کچھ مضامین ابھی بھی پھرے ہوئے ہیں جیسا کہ اسٹیج میں موجود مفتی مدام دن مرکجی صاحب کا بھی مضمور جو ہے اس میں چھپ نہیں سکا ہے اسی طریقے سے مولانا عظمت اللہ اور اسی طرح درجل و بڑنائے کرام کے مضامین تازیتی تصورات منصومات شامل نہیں ہو سکے ہیں میں تو اسٹورات اور جنبازی کی وجہ سے تاکہ اس چہلوں میں کسی قدر جو ہے وہ آ جائے لیکن ہم نے حطر مختلف کوشش کیا کہ دال چھپ کر پریلی سے مضافر پور بھی آ گئی ارادہ یہ تھا کہ حضرت کے ساتھ کچھ عادت جو ہے ہم جو ہے ارسائی کرتے ہیں لیکن رابطہ جو ہے صحیح سے نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے کتاب جو ہے نہیں آ سکی اور مضافر پور میں آئی بھی تو ضروری کا حضرت یعنی جو اریجنل بیلتی ہوتا ہے وہ مضلوب تھا ہمارے جوخ کا موانا حقصر شاہی مولانا عبدالرحیم اور مولانا زیادہ قدری نے اپنے طور پر مکمل جدو جہد کیا اور پورا دل جو ہے اس میں لگایا پوشٹ آفیس سے لے کر کے اور ریلوے اسٹیشن تل لیکن وہ ریلوے اسٹیشن یا پارسل آفیسر دینے سے انکار کر دیا لیکن ہمیں پیڈیف کی شکل میں یہ کتاب جو آپ ٹائنگل پیس کی شکل میں دیکھ رہے ہیں پیڈیف کی شکل میں یہ کتاب موجود ہے ہماری یہ آرزو ہے کہ علماء کرام کی موجودگی میں اور شیخ قادریت خاضر زہیر الاولیاء کی سرپرستی میں ہم ان کی دعاوں کے سطحے سے ہم ان کتاب کا رسم ہجرہ کروانے ہیں رسمی طور پر اور انشاءاللہ یہ کتاب دو دن کے اندر میں آئے گی پھر وہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہوگی انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ہی ایک ہماری کتاب مونکرات کا ستے باپ جو تمام علماء سرلہ کو امارم ہے کہ یہ مونکرات کا ستے باپ در حقیقت یہ بسطپر کی سرزمی پر ایک سلکتا ہوا مسئلہ جو امرتا اس کے دیشن نظر یہ کتاب کی گئی ہے یعنی انپر کے لیے عارف اللہ کا لقب صوفیہ باصفہ اور اس طرح کے جو ایک ولی کے شان عقبات ہوتے ہیں ایک انپر سخص کے لیے جو بغدادی قائدہ کا علف اور ابتان سے بھی واقع نہیں ہے محبت میں انہیں عارف اللہ کا لقب دیا گیا اس طرح میں سب سے پہلے مولانا عبدالعلم اشرب بزباہ اور لح رحمہ نے تحریک کا آغاز لیا اور اس کے خلاف انہوں نے لکھا کہ ایسی تحریک لانا در حقیقت یہ واسف اور مضوح دولوں کے لئے مزکرا ہے اس کے بعد ہی مولانا عبدالعلم کی تحریک کے بعد ہی انہوں نے مجھے بھی ترغیب دیا کہ مولانا ممشن صاحب آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک جہل سخص کے لیے عارف اللہ کا لقب دیا گیا ہے اور ان کی شان میں ایک منقبت نشت کی گئی ہے جو منقبت ایک غذا کی شان میں منقبت ہوتی ہے خوض کی شان میں منقبت ہوتی ہے نظام والدین علیہ کی شان میں منقبت ہوتی ہے ایسی منقبت ایک جہل اور نیرہ سخص کے لیے منقبت گئی ہے ہم نے اس کے خلاف ایک جو ہے مدلل اور ایک زوردار جو ہے مضمون لکھا کہ جاہل باباؤں کا جاہل باباؤں کا عرص شریعتِ متحرہ میں بیدہت اس طرح کر کے ایک دو مضامین میں نے لکھا پھر جو ہے سارے علمائی بزر پر یہاں پہ تین نجم علمائی کرام ہے سارے علمائی کرام نے قلمی طور پر تحریفی طور پر اور اپنے سعودی بیان کے درگیے سے انہوں نے اپنے اس تحریف میں جو ہے حصہ لیا اور سارے علماء نے مشاہدہ کیا بلکہ سرناہی کے سارے علماء نے مشاہدہ کیا بلکہ سرناہی سے دور مدفعہ بیہار کے اور یہ پورے نکال کے علماء نے مشاہدہ کیا کہ جو اس تحریف میں پیش پیش تھے ان کے لیے کیا حفظات ادوشنام ترازیہ ہوئی اور ان کے یہ کیا کیا جو ہے باقوا سے پکھی جائیے لیکن علماء جو ہے جت کر مقابلہ کیا اور ملکرات کا اور اس منحیات کا بہترین سدیباب کیا اور الحمدللہ لیکن یہی نہیں اس منحیات کے سدیباب کیلئے علماء نے ایک سنجیدگی کے ساتھ علمی طریقے سے انہوں نے ادار شاہیہ کے مفتی اور مناظرِ عالی سنت مفتی عبدالمنال قریمی مفتی حسن رزا کی قیادت میں سارے علماء سنلاحی یہاں پہ تشریف لائے اور ایک علمی نشیش رکھی گئی اور اس میں یہ خیصلہ ہوا اور یہ خیصلہ ہوا اس کے بعد ادار شریعہ سے جو فتاوہ آئے اور اسی طریقے سے سنلاحی کے جو فتاوہ آئے سب کا مجموعہ اور یہ علماء سنلاحی میں جو لکھا ہے حصہ سارے مقالات پر فتاوہ کا مجموعہ میں نے اپنی کتاب مونکراب کے ستیپاپ میں شامل کیا ہے وہ کتاب بھی وہ جہاں مکتر جنلیات حبدالعلیم کے ساتھ جو ہے آتی لیکن یہی اوریجنل بیٹی کے حجز ہیں وہ مزبابوں میں رہ سکی میری آرزو ہے مکتر جنلیات حبدالعلیم کے ساتھ مونکراب کے ستیپاپ قابل رسمیت رکھیا ہے جس کے لئے یہاں پہ تو سارے ہمارے جنلل قدر علماء ہیں جن کے لئے مکتر کے ساتھ میں مکھارا کریں گے بس میں ایک نزائش ہے کہ علامہ جیاؤل مصطفیٰ قادر صاحب مستاج العلماء مقصد یوسف علی صاحب علامہ عشاء القادر صاحب مقصد اسی قالم سباہی اور مستاج العلماء مونا عسام سباہی صاحب قریب ہو کر کے اس کتاب رسمیت رسمیت رنمائیت ہے عیق نیمات سے نواز ہے نارے کبیر نارے رسالہ جرز محمود خدا نارے تکویر نارے رسالہ نارے رسالہ عشاء نارے رسالہ نارے تکویر نارے رسالہ سباہی صاحب الحمدللہ والصلاة والصلاة على رسول اللہ